موسیقی موسیقی ویلکم تو سنشائن نیوز اینڈ انٹرٹینمنٹ محضر ناظرین آج ہم بات کریں گے ایشیا کے ہر دل عزیز اور ہر مسلمان کے فیورٹ ملک ترکی کی ترکی جو کہ آج سے 97 سال پہلے سلطنت عثمانیہ کے نام سے جانا جاتا تھا ساڑھے چھے سو سال دنیا پر حکومت کرنے والی سلطنت عثمانیہ کا آغاز خلیفہ سوئم حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور حکومت میں ہوا سلطنت عثمانیہ کا رقبہ جو عرب سے لے کر یورپ کے ملک ہنگری تک پھیلا ہوا تھا آج سلطنت عثمانیہ کا کچھ حصہ جو مجودہ دور میں ترکی کے نام سے جانا جاتا ہے محضر ناظرین ویڈیو کے آغاز پر میں بتاتا چلوں کہ مجھے تین مرتبہ ترکی جانے اور وہاں ایک سال قیام کرنے کا موقع ملا اس ایک سال میں میں ایران کے ساتھ لگنے والے ترکی کے شہر وان سے لے کر انکرا انکرا سے لے کر مولانا روم کے شہر کونیا کونیا سے لے کر استنبول اور استنبول سے لے کر یونان کے ساتھ لگنے والے ترکی کے شہر بودرم تک کی خوب سہر کی اس ایک سال میں مجھے یہاں کی زبان پر خوب مہارت حاصل ہوئی اور اپنے ترکی میں گزارے ہوئے ایک سالت جربے کو لے کر ترکی کے مطلق جو حقائق میں آج آپ کو بتاؤں گا اس کے مطلق آپ نے پہلے بہت کم سنا ہوگا بھی پبلک آف ترکی اس کا کل رقبہ سات لاکھ ترہیسی ہزار تین سو چھپر مربع کلومیٹر ہے اس کی کل عبادی آٹھ کروڑ اکتیس لاکھ سے زائد افراد پر مشتمل ہے انتیس اکتوبر انیس سو تیس کو ایک سو سالہ معاہدے کی بنیاد پر ترکی کو ازاد ریاست تسلیم کیا گیا اب وہ معاہدہ کیا تھا اور کن لوگوں کے درمیان میں تیب آیا تھا اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں ترکی کی تاریخ پر روشنی ڈالنی ہوگی معزیز ناظرین جیسا کہ میں نے ویڈیو کے آغاز پر بتایا مجودہ ترکی جو کے آج سے 97 سال پہلے سلطنت عثمانیہ کے نام سے جانا جاتا تھا ساڑھے چھے سو سال بارہ سو تیس سے انیس سو چوبیس تک دنیا پر حکومت کرنے والی سلطنت عثمانیہ یہ عالم اسلام کی عظیم اور طویل تریل سلطنت تھی یہ طاقتور سلطنت تین برعاظموں ایشیا یورپ اور افریقہ پر پھیلی ہوئی تھی یہ وہ واحد مسلم سلطنت تھی جس نے برعاظم جورم میں عظیم ترین فتوحات حاصل کی سلطنت عثمانیہ نے ہی گیارہ سو سال پرانی رومی سلطنت کا ہمیشہ کیلئے خاتمہ کیا اور کیسے روم کی دارال سلطنت قسطنطنیہ جو کے مجودہ استنبول اس کو ابھی فتح کیا جس کی پیچنگوئی حدیث میں بھی ہے چھے سو سال تک پوری دنیا پر حکومت کرنے کے بعد سترنی صدی میں سلطنت عثمانیہ کا زوال شروع ہوا انیس سو بارہ تک ہنگری کریمیا یونان بلگان بلغاریا بوسنیا اور اربانیا وغیرہ ترکی کی سلطنت سے ازاد ہو چکے تھے پہلی جنگ عظیم میں ترکوں نے جرمنی کا ساتھ دیا لیکن یہ کامیاب نہ ہو سکے پھر انیس سو بیس میں نوجوان ترکوں نے مصطفیٰ کمال کے ساتھ مل کر بغابت کا اعلان کر دیا اور انیس اکتوبر انیس سو تئیس کو ایک معاہدے کی بنا پر ترکی ایک ازاد جمہوری ملک بن گیا چوبیس جولائی انیس سو تئیس کو معاہدہ لوزان کیا گیا یہ معاہدہ مغربی ممالک کی مسلمانوں کے خلاف ایک سازش تھی جو کامیاب ہو گئی اس معاہدے میں ترکوں پر سو سال کے لیے پبندی لگا دی گئی تھی اس معاہدے کی روح سے ترکی اپنے یا کسی بھی دوسرے ملک میں پٹرول کے لیے ڈرلنگ نہیں کر سکیں گے یعنی ترکوں کو سو سال تک پٹرول دوسرے ملکوں سے خریدنا ہوگا ترکی اپنے حدود کے سمندر میں سے گزرنے والے کسی بھی بحری بیڑے پر ٹیکس وصول نہیں کر سکے گا یہ اس معاہدے کی کچھ اہم اہم شرائط تھی اس معاہدے پر دستخط سویڈزر لینڈ کے شہر لوزان میں کیا گئے اس لیے اس معاہدے کو معاہدہ لوزان کے نام سے جانا جاتا ہے اب دو ہزار تئیس میں سو سال پورے ہونے پر پرک دوبارہ سے سلطنت عثمانیہ کی بنیاد دکھ سکتے ہیں یہ تھی سلطنت عثمانیہ کی مختصر سی تاریخ اگر سلطنت عثمانیہ پر بات کی جائے تو گھنٹوں بات کی جا سکتی ہے لیکن معزز ناظرین میری ہمیشہ سے کوشش رہی ہے کہ میں اپنی ویڈیو کو چار سے پانچ مند کے اندر اندر ختم کر سکوں ترکہ اسلام کے نامور صوفی بزرگ مولانا روم جن کی تعلیمات سے آج بھی پورا عالم اسلام مستفید ہو رہا ہے ان کا مزار بھی ترکی کے شہر کونیا میں ہے ترکی کے دالو خلافہ شہر کا نام انکرا ہے ترکی کے سب سے بڑے شہر کا نام استنبول جو کہ ماضی میں کسٹنطنیہ کے نام سے جانا جاتا تھا استنبول کے ایک میوزم میں ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سات لواریں موجود ہیں استنبول میں صحابیہ رسول حضرت ابو عیوب انساری کا روزہ مبارک بھی ہے جہاں مجھے دو مرتبہ جانے اور بعد جماعت نماز اثر پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی استنبول میں سلانہ دو کروڑ سے زائد سیاہ آتے ہیں یہاں پاکستانیوں کی بھی ایک کثیر تداد موجود ہے یہاں پر کوم کاپی ایکس رائے کچک بزار اور سلطان چپلی یہ ایسے علاقے ہیں جہاں پر ترکے کم اور پاکستانی لوگ زیادہ آباد ہیں ویسے تو پورے ترکی میں آٹھ لاکھ سے زائد مساجد ہیں لیکن ترکی کی مساجد پوری دنیا میں مشہور ہیں ان کا طرز اتمیر انتہائی منفرد ہے ان مساجد میں سارا سال لوگوں کا رشت لگا رہتا ہے یہاں نمازیوں کی تعداد افسوس کے ساتھ کم اور سیاہوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے ترکیش ائر لائن جو پوری دنیا میں اپنی الگ پہچان رکھتی ہے اگر استمبول کے ائر پورٹس کی بات کی جائے تو صرف ترکی کے شہر استمبول میں ہی تین بڑے بڑے ائر پورٹس ہیں ان میں سے اتا ترک ائر پورٹ دنیا کا سب سے بڑا ائر پورٹ ہے یہ خوبصورتی میں اپنے مثال آپ ہے جہاں پر تین سیکنڈ بعد جہاز لینڈ کرتا ہے مارڈرن ترکی کا بانی مصطفیٰ کمال جسے پاکستان کے نصاب میں ہیرو کے طور پر پیش کیا گیا ہے لیکن ترکی میں صرف دس سفشت لوگ اسے پسند کرتے ہیں مصطفیٰ کمال کے دور میں عورتوں کے حجاب کرنے کی بابندی ختم کی گئی اسی نے عورتوں کو ازادی دی کہ وہ مردوں کے شانہ بشانہ کام کر سکتی ہیں اپنی مردی کے ساتھ کسی کے بے ساتھ تعلق بنانا یہ سب مصطفیٰ کمال کے دور میں کیا گیا ترکی کی کرنسی کا نام ترکی شلیرہ ہے ایک ترکی شلیرہ پاکستانی 23 روپے کے برابر ہے ترکی کی اکانوے فیصد عبادی مسلمان ہے ترکی کا صدر رجب طیب اردگان نہ صرف ترکی بلکہ پورے عالم اسلام میں مقبول ترین لیڈر ہے اس کی قیادت میں پبندیوں کے باوجود ترکی نے بہت ترقی کی موسیقی